مولا اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ میں ایک الف ہے ایک اللام ہے عربی زبان میں جب دو لامہ کٹھی ہو جائیں تو انہیں اللام کہا جانا ہے ایک ہاں ہے محصوم نے فرمایا جو الف ہے یہ انعام کی دلین ہے آسان کر دیتا ہوں الف وضاحت کر رہا ہے کسی اتمام نعمت کی کہ نعمتوں کا آغاز بھی اس سے ہے نعمتوں کا اقتدام بھی اس میں ہے الف دو سنے رکھتا ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کو ملائکہ کے پڑوں پر سفر کرو اب آپ کی مرضی ہے ہم سفر بنیے گا الف جو لکھا گیا الف کا آغاز الف نہیں ہے الف کا آغاز ہے نکتہ نکتہ نیچے سے بھی اوپر جائے تو الف بندہ ہے اوپر سے نیچے بھی آئے تو الف بندہ ہے اب یہ کاش میرے سامنے ان میں ارفانیار کے طالب بھی نہ بیٹے ہوتے تو اس جملے کی وہ مجھے اٹھ کے دعا دے دیتے نکتہ اوپر سے نا 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 رائیتی نعرہ نہیں دکھانا سمجھ جائے کہ تو بات سمجھئے گا قبول ہو تو پھر نعرہ دیجئے گا رائیتی نعرہ کا نعرہ کا نادار کا نا مستحق ہو نکتہ اوپر سے نیچے آئے پھر بھی آن بنتا ہے نکتہ نیچے سے اوپر جائے پھر بھی آن بنتا ہے جاؤ علمائی اہل تشریعہ سے پوچھو یہ نکتہ کسے کہا جاتا ہے مندر ایک کنفہ میں بیٹھ کے میرے مالک نے سینہ ہے ان میں تجینہ کی داریشارہ کر کے کہا تھا اللہ نکتہ کے دائم اپن وجود وہ وجود کا پہلا نکتہ میں ہو اس لیے جب نکتہ سر سے وہاں پہ گیا تھا جو فردے میں بولا تھا جو فردے میں جائے تھا جو کابے میں ظاہر ہوا حیدر 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 حیدر